اس روزے کی اہمیت اتنی زیادہ تھی اور اس کی تاقید اتنی زیادہ تھی کہ آپ نے مختلف علاقوں میں مدینہ میں افراد کو بھیجا تاکہ وہ اعلان کریں کہ یہ روزہ رکھنا ہے اس کا حکم ہے دیکھئے ربی بنت معاویر فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے مختلف دیہاتوں میں بستیوں میں آشورہ کی صبح کو آدمی بھیجا اس اعلان کے ساتھ اس اعلان کے ساتھ من اسبہ مفترن فالیتیم بقیت یومیہی جو آج روزہ نہیں تھا اپنے بچے ہوئے دن میں من اسبہ مفترن فالیتیم بقیت یومیہی جو آج مفتر تھا مفتر کہتے ہیں اس کو جو روزے سے نہیں ہوں جو آج روزہ نہیں تھا جس نے کھا پی لیا ہو وہ اپنے باقی دن روزہ پورا کرے وَمَنْ أَسْبَحَ سَائِمًا فَلْيَسُمْ اور جو آج روزے سے تھا وہ اپنا روزہ جاری رکھے جو آج روزے سے تھا واقعی نفل روزہ تھا اب کیا کر دے وہ فَلْيَسُمْ وہ باقی رکھے اپنا روزہ توڑے نہیں نفل روزے کا آدمی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو دن کے کسی حصے میں اپنا نفل روزہ توڑ دے اب یہ ایک نیا مسئلہ ہے جو آج میں بتاؤں گا نہیں کبھی اور بتاؤں گا ورنہ ہمارا وقت اسی میں چلا جائے گا کوئی بلے گا روزہ کا جان سانس ٹوٹ جائے گی لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا بعض لوگ اتنے زیادہ پکے روزے دار ہوتے ہیں نفل روزہ اصائم المتتوع امیر نفسی ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نفل روزہ رکھنے والا اپنا امیر ہے اپنا اوپر خدا کی میں چاہے تو روزہ جاری رکھے چاہے توڑ دے تو نفل روزہ آپ توڑ سکتے ہیں توڑ سکتے ہیں فرز روزہ نہیں توڑ سکتے اللہ یہ کہ آپ کی جان کا خدشہ آپ کو مر جائے گا روزہ کرنی توڑے گا یا دوائی وغیرہ ہے تو آپ کو فرز روزہ بھی توڑنا پڑے گا لیکن نفل روزہ آپ توڑ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے آپ کو جمعہ کیسے سمجھ میں آئے گا جو آج روزے سے تھا وہ روزہ رکھے روزے سے تھا تو روزہ ہی رکھے گا اور کیا کرے گا لیکن یہاں پر کیا مطلب ہے جو آج روزے سے تھا وہ اپنا روزہ آپ جاری رکھے وہ توڑ نہیں سکتا ہے اور جو روزہ نہیں تھا وہ بقیہ دن کا روزہ فَلْيُطِمَّا بَقِيَةَ يَوْمِهِ وہ بچے ہوئے دن کا روزہ پورا کرے تو یہ دو حکم آپ نے دیئے روزہ دار تھا توڑے گا نہیں اور اگر روزہ نہیں تھا وہ اب بچے ہوئے دن کا روزہ رکھے گا صحابیہ کہتی ہیں اس کے بعد سے ہم روزہ رکھا کرتے تھے اور ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے اور ہم کپاس کی گڑیاں کپاس کے کھلونے ان کے لئے بناتے فَإِذَا بَكَ أَحْدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ اَعْطَيْنَا هُذَاكَ اور جب ہمارا بچہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتا تو وہ کھلنا اس کو ہم دے دیتے حتی یکونا عند الافطار یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کئی باتیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں نمبر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھئے پچھلی حدیث میں معلوم ہوا کہ اس واقعے پر جب آپ نے یہود سے پوچھا کہ کیا روزہ ہے اس کے بعد آپ نے صحابہ کو حکم دیا تم روزہ رکھو تو پہلے روزہ واجب نہیں تھا اب روزہ کیا ہو گیا واجب رمضان کب فرض ہوا ہے پہلی ہجری میں یعنی نبوی کے بعد ہجرت کے بعد آپ کا پہلا سال ہے پہلے ہی سال میں رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں یہ بھی تاریخ آپ یاد رکھیں اب یہ آنے کے بعد آپ کا پہلی دوسری میں علماء نے کہا ہے آنے کے بعد مدینہ آنے کے بعد آپ نے حکم دیا اس کا اور اس کے اگلے ہی سال یہ روزہ کیا ہو گیا منسوخ ہو گیا وہ آگے میں آؤں گا اب آپ نے اپنی بستیوں میں پوری بستیوں میں آدمی بھیجا اور کہا کہ جو آدمی روزے سے تھا ہوئے روزہ جاری رکھے اور جو روزہ نہیں تھا چاہے کھا لیا اس نے بچے ہوئے دن کا وہ روزہ رکھے گا اس سے اتنا احتمام معلوم ہوتا ہے کہ جو روزہ نہیں تھا وہ بھی بچے ہوئے دن روزہ رکھے ہونا تو یہ چاہیے کہ جو روزہ نہیں تھا کوئی بات نہیں اگر لازم نہیں ہے اگر آپ رمضان کے مہینے میں مثال کے طور پر آپ کو دن میں معلوم ہو جائے اس سے علماء نے ابن تیمیہ نے اور شیخ اللہ بانی نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو رمضان کی خبر نہیں تھی چاند نہیں نکھائی دیا پھر بعد میں دن میں خبر آئی کھا پی کے ناشتہ کر کے ایک دم ڈھکار ہو لے کے بیٹھا ہے اب اخبار پڑھتے اب معلوم پڑھا کہ فلا علاقے میں چاند دکھا ہے اور شرح اعتبار سے تم کو روزہ رکھنا لازم ہے اب وہ بول سکتا ہے میں تو کھا لیا اب روزہ کیسا روزہ تو بلکل شروع سے ہونا چاہیے تو کہتے ہیں کہ نہیں اس کے لئے اب بھی شریح حکم یہ ہوگا چاہے اس نے کھا لیا ہو اس کو بچے بھی دن کا روزہ رکھنا لازم ہے اس پر کوئی قضا نہیں ابن تیمیہ کہتے ہیں اور شیخ البانی بھی یہ کہتے ہیں اس پر کوئی قضا نہیں کیونکہ وہ دن کے حصے میں اس کو خبر پہنچی ہے اور یہاں پر حدیث کے الفاظ کیا ہیں فَلْيُتِمَّ بَقِيَةَ يَوْمِهِ جو افطار سے تھا آج روزہ نہیں تھا وہ بچے ہوئے دن اپنا روزہ مکمل کرے وہ روزہ ناقص ہے وہ روزہ کیا ہے مکمل ہے وہ روزہ ہو جاتا ہے شیخ البانی تو کہتے ہیں کہ مغرب سے پہلے پہلے تک بھی اس کو اگر معلوم ہو جاتا ہے اور وہ روزے کی نیت کر لیتا ہے اس کا روزہ ہو گیا اس لئے کہ اس پر کوئی شریف معاملہ نہیں ہے اس کو جب معلوم پڑھا اس نے روزہ رکھا جیسا یہاں ہے یہاں آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا قضاء بھی تم کو کرنی پڑے گی اس کی قضاء کی روایت مصنط احمد میں ہے وہ ضعیف ہے صحیح نہیں ہے اور شیخ البانی نے ضعیفہ میں اس کو ذکر کیا ہے تو اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ روزہ فرض تھا کیونکہ آپ نے کہا کہ جو صبح سے کھایا ہوا تھا کیونکہ نفر روزے میں اسے نہیں ہوتا ہے کہ کھا پھر دن کے کسی سے میں سوچے چلو آپ سے روزہ رکھتے ہیں تین بجے سے سات بجے تک ایسا کر سکتے ہیں نہیں آپ کو شروع سے اگر آپ بھوکے ہیں صبح سے آپ نے کھایا پیا کچھ بھی نہیں اور آپ کی نیت روزے کی نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے پوچھتے کچھ کھانے کیلئے ہے آپ کے گھر والے کہتے ہیں نہیں تو آپ کہتے ہیں چھیک ہے میں روزے سے ہوں فَإِنِّ سَائِم تو آپ اس وقت روزے کی نیت کرتے کیونکہ اگر آپ کا روزہ ہوتا تو آپ کھانا کیوں مانگتے تو آپ اس وقت سے نیت کرتے روزے کی تو دن کے دو حکم ہیں اس کو یاد رکھئے ایک فرض روزہ ایک نفل روزہ فرض روزے کی نیت آپ کو رات ہی میں کر لینا ضروری ہے اگر نہیں کیے تو روزہ نہیں ہوتا ہے فرض روزے کی نیت کیا ہونا چاہیے رات ہی میں ہونا چاہیے اور نفل روزے کی نیت رات میں کرنا لازم نہیں ہے کیونکہ روزہ ہی لازم نہیں ہے آپ دن کے کسی بھی حصے میں روزے کی نیت کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ آپ میں صبح سے کچھ کھایا ہوا پیا ہوا نہیں ہونا چاہیے آپ بھوکے تھے اور آپ فجر کے بعد سو گئے اور آپ ایک بجے اٹھ گئے دیکھا گھر والے سب باہر چلے گئے کوئی پکانے والا بھی نہیں ہے اور کچھ بنا کے بھی آپ کے لیے خوش قسمتی سے نہیں گئے اب آپ سوچیں کیا کروں اب ویسے بھی دو پہر ہو چکی ہے نماز واز پڑھ لیں زہر کی سوچیں تھوڑا ہی تو وقت بچا ہے مغرب کا تو چلو آج روزہ ہی ہو جاتا ہے تو آپ کیا اس وقت روزے کی نفل نیت کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے کیوں اس لئے کہ آپ نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے لیکن یہ روزہ آپ کا کیا ہوگا نفل بہت سالوں کے لیے نئی معلومات ہوگی ہے میں انشاءاللہ نفل روزے کی تفصیل میں اس کو کبھی بتاؤں گا تو دو چیزیں یاد رکھیں فرض روزے کی نیت آپ کو رات سے یعنی سہری کے وقت ختم ہونے سے پہلے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ کو کرنا چاہیے لیکن نفل روزے کی نیت آپ دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا جو روزہ تھا آپ وہ جاری رکھے اور جو روزہ نہیں تھا مفتر یعنی جس کا روزہ نہیں تھا کھاپی چکا تھا وہ باقی دن اپنا روزہ کیا کرے مکمل کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو وہ چیز لازم ہو جاتی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو لوگ اس رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس رسول کا حکم نہیں مانتے اس رسول کا حکم توڑتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مفتلا نہ ہو جائیں یا کہیں ان پر ایک دردناک عذاب نہ آ جائیں علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جس بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں اگر آدمی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر عذاب آ سکتا ہے کیوں اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا لازم ہے اس حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ جو روزے سے نہیں تھا وہ بھی باقی دن کا روزہ رکھے گا علماء ابن حجر کہتے ہیں کتنی تاقید اس میں ہے کھا پیا ہے تو بچا ہوا روزہ رکھے گا نفل میں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ فرض تھا جیسے رمضان میں دن کے کسی حصے میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ رمضان تو ہے اور تو کھایا غلطی سے آپ باقی دن کیا کریں گے کھا سکتے ہیں آپ کو بچے ہوئے جب آپ کو خبر ملی آپ کو بچا ہوا روزہ رکھنا پڑے گا یہ فرض روزے کی صفت ہے نفل کی نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ روزہ فرض تھا ابتدا میں فرض نہیں تھا لیکن جب آپ مدینہ آئیں تو آپ نے اس کا حکم دیا اور یہ روزہ فرض ہو گیا اس کی اہمیت اتنی زیادہ معلوم ہوتی ہے تاکہ کہ صحابہ نہ صرف یہ کہ خود روزہ رکھتے تھے بلکہ انہوں نے اپنے چھوٹے بچوں کو کتنے بڑے بچے پندرہ سال کے وہ تو بچہ بھی نہیں رہتا ہے جس کو بھوک لگنے پہ وہ روتا ہے آپ روتے ہیں بھوک لگی تو جو بچہ ایک دم بڑا حکولت جاتا ہے بھوک لگی رو رہا ہے روتا ہے نہیں چھوٹے بچے ایک دم آپ کھلونوں سے کھیلتے ہیں ایک دم چھوٹا بچہ اتنا چھوٹا بچہ کہ جو بھوک لگنے پر روتا ہے اور جو کھلونوں سے بہلایا جا سکتا ہے جو بچہ دسوی میں آپ کھلونے سے بہلایا سکتے ہیں چھوڑا سا بھوک لگی مجھ کو اتنا چھوٹا بچہ کہ جس کو آپ اس کے مائنڈ کو ڈائی ورڈ کر سکتے ہوں کھلونوں سے اتنے چھوٹے بچوں کو بھی صحابہ کیا کرتے تھے روزہ رکھواتے تھے اتنی تعقید انہوں نے اس کا امپورٹنس اتنا سمجھا خود انہوں نے تو روزہ رکھا لیکن بچے پر شریعت ہے نہیں ہے اورو فعل قلم و انثلاثہ تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے ان پر کوئی گناہ نہیں جس میں کیا ہے ایک بچہ یہاں تک کہ اس کو احتلام ہو جائے بچہ بالغ ہونے تک اس پر شریعت نہیں ہے لیکن صحابہ نے اس روزے کو اتنا اہمیت دی کہ انہوں نے کیا کیا خود تو روزہ رکھا اپنے بچوں کو بھی رکھوا ہے کیوں کیونکہ نبی کی طرف سے حکمی ایسا آیا ہے جو روزے سے تھا وہ جاری رکھے جو نہیں تھا وہ روزہ باقی دن پورا کرے اور آدمی خاص طور سے بھیجا ہے اور وہ اعلان کر رہا ہے سب کو تو کوئی معمولی بات تھوڑی ہوگی ایسی کوئی بات تھوڑی ہوگی یہ ایک بہت اہم بات ہوگی اور اس میں اموم میں صحابہ نے کیا کیا اس کی فضیلت کو ہمارے بچے بھی پائیں اتنی بڑی بات ہی اگر ہے کہ ہمارے نبی آدمی بھیج کے اعلان کروا رہے ہیں اور جو روزے سے نہیں تھا اس کو بھی روزہ رکھوا رہے ہیں کچھ تو بات ہوگی تو اتنا اہم اگر معاملہ ہے اس روزے کا تو کیوں نہ ہمارے بچے بھی روزہ رکھے ہیں بچوں پر فرض نہیں ہے لیکن انہوں نے اس کی فضیلت کے حصول کے لیے اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوا ہے اتنی زیادہ تعقید اس روزے کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا معاملہ کیا ہے تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے کھلونے کپاز وغیر آکے کچھ بھی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر کھڑا ہونے کی بچپن سے تربیت دینا چاہیے ڈان ڈپٹ کے تو روزہ نہیں رکھوانا چاہیے لیکن ترغیب دے کر اگر وہ رکھتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں اگر ان کو طبیعت خراب ہو جاتی بیمار ہو جارہا بچہ اور آپ فضیلت حاصل کرنا چاہ رہے یہ مناسب نہیں ہے ہاں تھوڑی بہت تقلیب اس کو ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو یہ دوسرا مرحلہ اس سلسلے میں ہے کہ مدینہ آنے کے بعد حکم اس روزے کا بدل گیا اور یہ روزہ کیا ہو گیا لازم لیکن اس کا وجوب صرف رمضان تک جا رمضان کا روزہ فرض ہونے کے بعد اس کی فرضیت بھی ختم ہو گئی بیمار ہو گئی